اسئلہ خمسہ قبل ان نبدع بالدراسة پارٹ شروع کرنے سے پہلے پانچ پرسنا السؤال الاول لماذا ندرس التوحید؟ ہم توحید کیوں پڑھیں؟ اس کا پارٹ کیوں کریں؟ السؤال الثانی لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ ہم نے اصول سلاسہ کا مطن کیوں اختیار کیا ہے؟ لأننا طلاب والطالب لا بدرجع للعلماء في دراسة الكتب کیونکہ آج جو ودیارتی ہیں وہ آگے چل کر کے عالم بنیں گے جو سماج کو ایک سندیس پہنچائیں گے نعم، الثالث ما هي الاصول الثلاثة باختصار؟ اصول سلاسہ اختصار کے ساتھ کیا ہے؟ هي اسئلہ القبر ما تسل عنه في قبرك من ربك وما دینك ومن نبیك علیہ الصلاة والسلام یہ وہ پرشن ہے جو انسان کے مرنے کے بعد قبر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا سسٹی کرتا کون ہے؟ تمہارا دھرم کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون ہے؟ السؤال الرابع، ما الفائدہ، ما الثمر التي نجنیها من دراستنا لهذا المتن؟ چوتھا پرشن، کہ توحید پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ نعم، اننا اذا تعلمنا هذه الاصول في الدنیا وعملنا بها ودعونا إليها وصبرنا العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنیا بإذن الله نجیب عنا سنة القبر اگر ہم دنیا میں ان تین پرشن کو پڑھ لیں، اس کو جان لیں، اس پر عمل کر لیں اور اس کو قریان ون میں ہم لائیں تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو قبر میں ہم ان تینوں سوالوں کا جواب اچھے طریقے سے اچھے دھنگ سے دے سکیں گے نعم، السؤال الخامس والأخیر على ماذا احتوی هذا المتن؟ لو اردنا نفحرس و نقسم هذا المتن، نقسم المتن هذا إلى خمسة اقسام نعم، القسم الأول، المسائل الأربع، علم وعمل ودعوة وصبر پہلی قسم، علم، عمل اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا اور اس راہ میں ملنے والی کٹھنائیوں پر صبر کرنا دوسرا کہ توحید ثلاثہ کی جو تین قسمیں ہیں یعنی توحید ربوبیت، علوہیت اور عصباء وصفات یعنی اللہ کے لئے ایک اشور وعد ماننا، ایک اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی اللہ ہے جو تمام سنسار کو چلانے والا ہے اور اس کے جو نام ہیں یا جو اس کے گن ہیں، جو اس کے وششتائیں ہیں وہ ان تمام چیزوں میں تنہا اور اکیلا ہے القسم الثالث لماذا ندرس التوحید؟ تیسری قسم کہ ہم توحید کیوں پڑھیں؟ نعم قسم الرابع شرح الاصول الثالث شرح اسئلت القبر اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تین اصول جو ہیں جو تین مولادھار ہیں اس کی شرح ہے یعنی وہ سوال، وہ پرشن جو قبر میں آپ سے کہہ جائے گا القسم الخامس الخاتمہ واللہ اعلم پانچویں قسم خاتمہ موسیقی موسیقی